زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنانا پڑتا ہے حوصلہ مضبوط ہو تو پریشانیاں جھک کر سلام کرتی ہے اور منجل دجار کرتی ہے اندور کی کومل ویاس بھی کچھ ایسا ہی حوصلہ لے کر اپنے سفر پر نکل پڑی ہیں ستر فیصد وکلانگتا کی شکار کومل کندوں پر اپنے پریوار کی ذمہ داری بھی ہے لیکن حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں خوشی خوشی ہر سمسیہ کا سمسیہ نکل جب میں 3-4 سائل کی تو مجھے ایڈمیشن کروانا تھا لیکن کوئی سکول رہی نہیں تھا ایڈمیشن دینے کے لئے کہ کوئی گیرہ دیا سکول اوپن ہوا تھا تو ان پرنسپل نے مجھے ایڈمیشن دے دیا تھا اور پھر تک سے میری جو ہے پڑائی سٹارٹ ہوئی بعد میں پھر دوبارہ سے مجھے سکول چینج کرنا تھا لیکن دوبارہ کوئی سکول میں ایڈمیشن کی سیم وہی پرابلم تھی تو لڑکی ہونے کی وجہ سے جس کوئی سکول میں تو ٹیچرز کا ایسا ریویو بھی تھے کہ کوئی کچھ کرے گا یہ وہ تو کون دھیان رکھے گا سکوچ رہے سے پھر دوبارہ سے ایڈمیشن کی پرابلم آئی پھر پاسی میں ایک سکول تھا نورملی سکول تھا بہت کم سکول تھا مطلب وہاں پہ سیف پانچ لڑکے تھے اور ہم دو لڑکیاں تھی ایسے سکول میں میں نے پڑھائی کی ٹینت کے بعد میں پھر ٹینت کمپٹیٹ ہو گیا اس کے بعد میں پھر گجراتی سکول میں ایڈمیشن میں نے لے لیا تھا وہاں پہ میرا نام ریگلر چلتا تھا اور ایگزام سے انہیں جاتی تھی میں اور اس چیز میں سب سے بڑا سپورٹ میرے ممی پاپا کا رہا کہ انہوں نے مجھے ایڈوکیشن کے لیے وہ کیا کیونکہ جب میں ہوئی تھی جس تب میں پہ میں ہوئی تھی تب یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نورس کو پیسے دے دیجے اور ممی پاپا نے نہیں کہ جو بھی ہے جیسی بھی ہماری بچی ہم اسے بلکل رکھیں گے تو انہوں نے مجھے ہر چیز کے لیے سپورٹ کیا اور جو بھی ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں اور پھر میرا سکول جو بھی رہا ٹوال تک میں نے سکول سے پڑھائی کی اور اس کے بعد میں کالیج بھی میں نے گجراتی سے ہی کنٹینیو کیا کیونکہ وہ بہت سپورٹ تھا میرے لیے اور میرے پاپا کو بھی ایزی تھا کیونکہ ریگلر کو کچھانا چھوڑنا بھی بہت سکول چھوڑنا ہے لانا ہے کالیج چھوڑنا ہے لانا ہے بہت ساری چیزیں ان کے لئے داؤس کرتا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ ڈیسن لیا تھا اسے میں اگزام اگزام دوں گی اور پھر بس ایسے میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کروں گی اور جب میں سیکنڈ یئر میں تھی تب میرے پاپا کی دیت ہوگی میرے پاپا چانچلسٹی کا تھے لگا تھے گرمیوں میں چار مہنے وہ تھے لگا تھے اور باکی جو ہے ڈھنڈ میں وہ دھود کا کڑاؤ لگاتے تھے راجستانی ریسپین کے دھود کا کڑاؤ لگاتے تھے تو ان کا وقت پورا ہوسکری میں اوکیپیڈ رہ تھا ایک مدیم بر کی گھر میں چنم ہوا میرا تو کافی چیزوں کو آلیڈی دیکھ چکے تھے اس کے باوجود میرے پیرنس نے مجھے بہت ایک اچھی پروریش دی اور جو بیس لائب وہ مجھے دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے اچھی سکول میں پڑھانا اچھی لائب دینا ہاں چیت کی مجھے کبھی کوئی ایک ڈیفرنٹ انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا میرے ایک بڑی سسٹر ہے ان کی شادی ہو چکی ابھی ہم دونوں ہی بہنیں تھی اور میرا پھر اٹھا سال بعد میرا بھائی ہوا ہے اٹھا سال چھوٹا ہے وہ مجھ سے لیکن اس کے ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ میرے پیرنس نے مجھے الگ پرید کیا میرے پاپا کا یہی کہنا تھا کہ میرا بیٹا تو ہی ہے اور وہی مطلب چیزیں ہیں اور میں ٹویلز کے بعد میں مجھے ایک کال آیا تھا کہ آپ اگر جوب کرنا چاہے تو تو میرے پاپا مجھے انٹرویو دینے لے گئے تھے تو میں جوب مطلب وہاں پر میرا سیلیکشن ہو گیا تھا تو وہاں پر میں نے جوب کرنا بھی سٹارٹ کیا تھا وہاں پر میں نے دو سال جوب کیا اور وہاں پر بھی کال سینٹر تھا بی پیو میں ہی ورک کیا اور وہاں پر میں نے دو سال جوب کیا تھا ان کی ہی ذکتی کہ نہیں اسے باہر نکالنا ہے اسے کچھ سکھانا ہے تو اسی طور پر میں مجھے سکھا دیا تھا لیکن اس کے بعد میں میں بیمار ہو گئی تو میں نے چھوڑ دیا تھا اور میرے جوب چھوڑنے کے کچھ مہینوں بعد ہی میرے باپا کی تحت ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے اتنا فیس کرنا سکھا دیا تھا سیچی ہو گئی کہ پھر کوویڈ آ گیا کوویڈ میں ایسا تھا کی ایک جوب کے لئے سرچ گیا کہ کوئی مجھے ورک فروم ہوم نل جائے یا کوئی جوب مجھے ایسا تو پھر تب میں نے جوب پہ اپلائے گیا تو تاسکس میں میں نے اپلائے گیا تھا تو پھر میرا سیلیکشن ہو گیا تھا وہاں پر تو تب سے ورک فروم ہوم مجھے پروائید ہوا تو میں تب سے جوب کری تھی اور ورک فروم ہوم تھا دھائی سال تک ورک فروم ہوم رہا اس کے بعد میں پھر لاز پانچ جون سے ہمارا پانچ جون سے ہمارا ہوم سٹارٹ ہو گیا تو پھر تب سے میں ورک فروم ہوم سال تو وہ بڑا چیلنج تھا کیسے آنا چانا ہوگا تو پھر میں نے کمپنی میں بات کی تھی ہمارے سینئر سے کیونکہ کئے فیسلیٹو اویلیبل کرواتے ہیں لوگ لیکن سف یا تو پک اپ ملتا ہے یا پھر دروپ ملتا ہے دونوں چیزیں نہیں مل پاتی ہے اور میرا گھر راجوڑا پر اور اوپس ویجن اگر پر مجھے پک اڈ ڈروپ دونوں سفریس پروائید کی کی نہیں آپ کو دونوں پروائید کریں گے اور تب سے جو چیزیں ہیں بہت سموث ہو گئی اور اس لئے ایک الیکٹرونک ویلچر ہے جو میں آفیس میں ہی رکھ کر آئی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ کہیں بھی آنا جانا ہے تو اس مجھے سے وہاں پر زیادہ مجھے ریکوائرمنٹ ہی گھر پر ایک روم ہے جو ایک زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی نہیں ہے تو اس لئے میری الیکٹرونک ویلچر آفیس میں ہی رکھی ہوئی ہے اس سے مجھے بہت سپورٹ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی آجا سکتی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں مجھے کسی کے لئے بھی ڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے میرے لئے الیکٹرونک ویلچر اس سے بہت سارے کام جو ہے میرے ایزی ہو جاتے ہیں سو یہی ہے ابھی تک اور آگے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایک اچھی ریزنیشن پاسکوں اور ایک اچھی سیلوی مجھے ملے تاکہ میں اپنی گھر کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ میں پوری تو کری رہی ہوں لیکن ایک اچھی لائف میں اپنے ممی کو اپنے بھائی کو دے سکوں تو بس یہی کوشش ہے کہ انہیں کوئی کسی سکیس کی بہت پین ہوتا ہے میری ہیلتی شوز بھی اب تھوڑی سی بڑھ گئی ہے جسے بیٹھ رہنے کی وجہ سے میرے جو باڈی کا پوسچر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے پرابلم ہوتی جاری ہے بٹ اب یہ ہے کہ اس کو تو میں کوئی چینجز اس میں کر نہیں سکتی ہوں میں ایکسرسائز کر سکتی ہوں میں تھیرپیز لے سکتی ہوں بٹ ابھی بھی میرے پاس ہتنا سمجھ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو کر پاؤں کیونکہ کہنا چاہوں گی جو لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں کہ چیلنجز تو سب کو ہیں سب کی پرابلمز الگ الگ ہیں اور ڈیل کرنا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس چیز سے کیونکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا سولیوشن بھی ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے آج نہیں ملے گا کل ملے گا پرسوں ملے گا لیکن سولیوشن ضرور ملے گا تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں کیونکہ گیو اپ کرنے سے چیزیں ختم ہو جائے گی آپ میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میں اگر ہار مان جاتی میں اپنی فیزیکل جو پرابلم ہے اس کو اگر اپنا مہرا بناتی کہ نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی اگر میرے منہ میں ہوتا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی اور کس طریقے سا ہمیں رکھ رہی ہوتی I don't know بٹ مجھے پتہ تھا کہ نہیں میرے پیرنٹس نے مجھے اتنا مضبوط بنایا ہے مجھے پڑھایا ہے لکھایا ہے تو میں آج کر سکتی ہوں I know تو میں نے وہ چیز کی آج میں نے اپنی ممی کو اپنی گھر کے باہر بھی نہیں نکلنے گیا آپ کو جو چاہیے وہ میں کروں گے آپ کے لئے اور آج تک انہیں کبھی کچھ چیز کی کمی میں نے آنے نہیں دیئے اور کوشش رہے گی کہ آگے بھی میں نہ آنے دوں سو آپ کو ہمت رکھنی ہے کوئی آپ کو آگے ہمت نہیں دے گا کیا آپ کر سکتے ہو آپ کے اندر willpower ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر confidence ہونا چاہیے اور پرابلم سے لڑنا آنا چاہیے